میں امی ملی آپ سبی کا حیدری اسٹڈپان یوٹوپ چینل پہ ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راجستان پبلک سروس کمیسن اجمیر نے اسکول لیکچرر کے لیے چھ ہزار ویکنسیز نکالی ہیں جس میں چالیس ویکنسیز اردو کی بھی ہیں ٹھیک ہے تو ہم آج کی اپنے اس ویڈیو میں اردو کے سلے بس کو ڈسکس کریں گے ساتھی ساتھ اگلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو لیکچرر کا جو پریویس یئر کوشن پیپر ہے اس کو بھی سالو کرا دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ رپی ایسی میں کس لیل کے کوشن پوچھے جاتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو رپی ایسی سیکنڈ گریڈ ٹیچرز کی جو پریویس یئر امتحان ہوئے تھے اور جس کا بھی فارم بھرا جا رہا ہے اس کے بھی پیپر سالو کرا جا رہا ہے جس کے لنگ ڈسکریپسن میں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اسکول لیکچرر کا جو اگزام پیٹر نے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگزام جو ہوگا وہ دو سیکشن میں ہوگا ٹھیک ہے پہلا جو سیکشن ہوگا پیپر ون جس کا نام دیا گیا ہے وہ ہوگا جنرل ایفٹڈیز کا جس میں سو کوشن پوچھے جائیں گے اور ہر سوال جو ہوگا وہ دو نمبر کا ہوگا یعنی کی جس کے آپ کو دو سو نمبر کے سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے جنرل ایفٹڈیز میں آپ کو راجستان کا جکہ پوچھے جائے گا ٹھیک ہے جنرل نالیج وغیرہ سے سوال پوچھے جائیں گے اس کے بعد جو پیپر 2 ہوگا وہ آپ کے سبجیکٹ سے ہوگا مان لیجی آپ نے اردو سے اپلائے کیا ہے تو اردو سے آپ کا ایک سو پچاس سوال ہوگا ٹھیک ہے ہر سوال دو نمبر کا یعنی کی ٹوٹل تین سو نمبر کے سوال آپ کو اپنے سبجیکٹ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ کا سبجیکٹ ہوگا وہ یہاں پہ چار پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہوگا چار لیویل میں ڈیوائیڈڈ ہوگا پہلا جو لیویل ہوگا وہ ہوگا آپ کا سینئر سیکنڈری لیویل ٹھیک ہے سینئر سیکنڈری لیویل یعنی کی گیارہ بارہ میں جو آپ کے کتاب میں چلتی ہیں راجستان میں وہاں جو جو چیزیں سریبس میں وہاں سے سوال پوچھے جائیں گے کتنے سوال پچھپن کوششنز پوچھے جائیں گے پھر آپ کے گریجویلیشن لیویل کے جو کوششن ہوں گے ان کی تعداد بھی پچھپن ہوگی پھر پی جی لیویل کے جو کوششن ہوں گے وہ صرف دس ہوں گے اس کے بعد آپ کے آپ کے ایجوکیسنل سائکلوجی سے سوال ہوں گے پیڈاگوزی سے اور تیچنگ لرننگ مٹیریل سے اور آپ کی انفارمیشن ٹکنولوجی سے بھی سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو تیس سوال یہاں سے پوچھے جائیں گے یعنی کہ ٹوٹل جو سبجیکٹ کنسرن کے کوششنز ہوں گے وہ ایک سا پچاس ہوں گے ٹھیک ہے سب ہی کوششنز ہوں گے وہ ایم سیکیوز ٹائپ اوبجیکٹو ہوں گے اور نگیٹو مارکنگ بھی ہوگی ٹھیک ہے ہر گلت جواب کے لیے ون بائی تھرڈ نمبر آپ کے کاٹ لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک سے زیادہ ملٹپل آنسر آپ دیں گے مالی جیے کسی آپسن میں آپ نے دو گولہ فیل کر دیا تو وہ بھی آپ کا غلط منا جائے گا اس کے لیے بھی آپ کو نمبر کٹ لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو بیسک باتیں اس کی معافی اگزام اگزامنیسن آپ نے جان لیا اب ہم سلیبس کی بات کرتے ہیں پہلے لیول کی بات کرتے ہیں سینئر سیکنڈی لیول کی تو سینئر سیکنڈی لیول میں اگر میں پروز کی بات کروں تو پروز میں داستان ہوگی ڈراما ہوگا اور ناویل ہوگا اور شارٹ سٹوری ہوگا اور انشائیہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد خاکہ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر آپ کے اسی قطعت آپ کو سنائے اور بدائے بھی پوچھے جائیں گے اور پھر آپ کو ویڈیاس فارم آف پورٹری اینڈ پروز سے بھی کوشن ہوں گے اب ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈیسکس کرتے ہیں پروز میں کیا پوچھا جائے گا تو پروز میں آپ کو میر امن کی جو باغو بہار ہے اس سے آزاد بخت بادشاہ کی جو سرگزست ہے اس سے سوال پوچھا جائے گا ڈراما کی بات کریں تو امانت لکھنوی کا ڈراما جو اندر سبا ہے اس سے سوال آئیں گے ناویل کی بات کریں تو پریم چندے کا ناویل بیوہ ہے ٹھیک ہے اس سے سوال آئے گا شارٹ اسٹوری کی بات کریں تو کویتولین ہیدھر کی فوٹو گرافر ہے بلون سنگھ کی لمحے اس کے بعد سریندر پرکاس کا بجو کا اور اقبال مجید کا سکون کے نید یہ سب آپ کے شارٹ اسٹوریز میں ہیں افثانوں میں ہیں ان سے سوال آپ کے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے انشائیہ جو ہے وہ آپ کا ایک مچھر اور دوسرا خوجی مچھر کس کے ہے خواجہ سن نظامی کے اور خوجی کس کے ہے تیسام حسین کا ان سے سوال آپ کا آئے گا خاقہ کی بات کریں تو احمد جمال پاشا کلیم الدین احمد اس کے بعد سائد احمد دیلی اور میر باکر علی تاستان کو ان سب کے خاقے آپ سے پوچھے جائیں گے اور سنائے اور بدائے سے بھی کوشن ہوں گے جیسے تشبیح سنت استیارہ سنت مبالغہ تجاہل عارفانہ ان سب سے بھی سوال آپ کے پوچھے جائیں گے پھر غزل کیا ہوتا ہے غزل سے متعلق جو اقوال ہیں وہ آپ سے پوچھا جائے گا قصیدہ مرتی آپ سے پوچھا جائے گا ناویل پوچھا جائے گا افثانہ پوچھا جائے گا خاقہ پوچھا جائے گا یہ سب بھی آپ سے پوچھے جائیں گے اب دیکھئے جب ہم پویٹر کی بات کرتے ہیں تو غزلیات میں کن کن غزلگوں سے ریلیٹر سوال آ سکتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے ولی دکنی سے اردو سائری کا بابا آدم جس کو محمد حسین آزاد نے کہا ان سے سوال آئے گا میر تکیمیر خدا ہے سکھن نا خدا ہے سکھن ریکتہ گویا نے ہند کا افتاد آزم شہر بے دماغ اور کنوت شہر جنہیں کہا جاتا ہے میر تکیمیر ان سے سوال آ سکتا ہے خواجہ میر درد ٹھیک ہے مؤین حسن جذبی سے سوال آ سکتا ہے ناصر خازمی سے سوال آئے گا جانسار اکتر یہ سب غزلیات میں شامل شورا کا نام ہے نظموں کی بات کریں تو کون کون سی نظمیں کس کی شہر کی نظمیں آپ سے پوچھے جا سکتی ہیں عوامی سیر نظر اکبر آبادی کی لحسان الاسر اکبر الہبادی کی نون میم نظر محمد راشد کی ٹھیک ہے اسماعیل میٹے جو کی بچوں کے شہر کیا جاتے ہیں ان کے بھی نظمیں آپ سے پوچھے جا سکتی ہیں مخدور محید دین کے بھی نظمیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں قصیدے کی بات کریں تو سعودہ اور زوق کے قصیدے آپ کو پڑھ لینا ہے اچھے سے سعودہ اور زوق کے بارے میں بھی آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے مرسیہ کی جب کبھی بھی بات آئے گی تو میرانیس اور مرزا دبیر کا نام آئے گا ان کے مرسیہ آپ کو پڑھ لینے ہیں ربائیات بھی آپ کے سلیبس میں سامل ہے ربائیات میں کن کن کی ربائی آپ سے پوچھی جائیں گی تو جگت محمد لال روان کی امجد حیدر آبادی کی یہ پوچھی جا سکتے ہیں گیت کی بات کریں تو اکتر شیرانی کی ٹھیک ہے نظموائی گیت ٹھیک ہے میرہ جی کی اس کے بعد سلام مچھلے شہری کی اور احسان دانس کی جو کی مجدوروں کے سر کہا جاتے ہیں ان سب کی آپ سے نظمیں پوچھی جا سکتی ہیں جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ گریجویشن لیول کا ہوگا جس میں پروز میں آپ کو داستان دے گی اور داستان دی گئی ہوگی داستان کے اس کے نیرممن کے داستان باغو بہار پورا آپ کو پڑھنا پڑے گا یعنی کہ نیرممن باغو بہار یا پھر آپ یہ کہلیج یہ کہ فورٹ ویلیم کالیج آپ کو پورا پڑھنا ہے ٹھیک ہے فورٹ ویلیم کالیج آپ اچھے سے پڑھ لیجئے گا ہنڈیڈ پرسن یہاں سے سوال آئے گا پھر ڈراما کی بات کریں تو آگہ حسر کاسمیری اور جو کی اردو کے سیکسپیر کہہ جاتے ہیں اور کرشن چندر کے ڈرامے ٹھیک ہے سیلور کنگ خواجہ حسر کاسمیری کا ہے اور دروازہ کھول دیئے کرشن چندر کا یہ سب بھی ڈرامے آپ سے پوچھے جائیں گے ناویل پریم چندر کی بیوہ ہے یہ پوچھے جاتی ہے پریم چندر کے بارے میں سب کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے شارٹ شٹوری کی بات کریں تو نمک کا دھروگا لاجوانتی اور نیا کانون یہ سب جو آپ کے افسان ہیں ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا ان کے کردار آپ لوگ یاد کیجئے گا ان شاہیہ کی بات کریں تو سجاد حیدر یلدرم پیترس بوکھاری اور سر سید احمد کا ان سب سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد مجاز مرسل سنت لفہ نصر مرتب وغیر مرتب تلمی تضاد مبالغہ الہام حسن تعلیل یہ سب سنتیں آپ سے پوچھے جائیں گے کس طرح سے پوچھے جائیں گے پتا ہونا چاہیے ایک شیئر دے دے گا پوچھے دے گا اس شیئر میں کون سی سنہ تا اس طرح سے سوال آئے گا اس کے بعد پروزب مسنوی روبائی کتا اس کے بعد جدید نظم سے سوال آئے گا ٹھیک ہے کون کون سے لوگ ہوں گے آپ کے پوٹری میں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے پوٹری میں کون کون ہوں گے گالیب مومین ناسک فراق عزیز اقبال جوش فیض اختر شیرانی زوک اس کے بعد محسن کاکوریہ کا سیدھا میں ہوں گے انیس اور مرزا مرزا دابیر کے علاوہ مرزا میر بھی ہوں گے جو کی مرسیہ میں ہوں گے روبائیات میں انیس اور جوس ہوں گے ٹھیک ہے پوشٹ گریجویشن لیول کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو باگو باہر پڑھنا پڑھے گا ڈراما میں انارکلی اور سیلور کنگ پڑھنا پڑھے گا انارکلی تاج کا ہے اور اگاستر کاسمیری کا سیلور کنگ آپ کو پتائیے ناویل میں آپ کو تو اب تو نسو پڑھنا پڑھے گا عمرہ ہو جانا دا پڑھنا پڑھے گا گودان پڑھنا پڑھے گا واردات اور انداتا ٹھیک ہے یہ سب آپ کو ناویل بھی پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اگر ہم ایجوکیشنل سائکلوجی کی بات کریں پارٹ فور کی تو اس میں آپ کو ایجوکیشنل سائکلوجی پیڈا گوزی ٹی ایل ایم ٹھیک ہے کمپیوٹر کا کیسے یوز ہوتا ہے آئی ٹی سی کا یوز وغیرہ آپ سے یہاں سے بھی سوال پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب آپ کو ڈیٹیل سے اگر پڑھنا ہے تو یہ سلیبس کی جو پیڈی ایف ہے آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں مل جائے گی ہائیدری سٹڈی پوائنٹ ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے ڈسکریپسن میں آپ کو لنک ملے گی وہاں سے آپ آپ جوائن کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہاں سے جا کے اس کو ڈیٹیل سے آپ پڑھئے ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق آپ تیاری کیجئے باقی پریویس یہ کوشن پیپر اور سیکنڈ گریڈ کی جو اردو کی تیاری ہے وہ یہاں سے کرائی جائے گی تھینکیو ویری مچ